جتو تک میری آواز پہنچ رہی ہے خواہ و سپیکر دے دریئے ہوئے یا انٹرنیٹ دے دریئے پوری دنیا تے میمریکارہ دے دریئے موبائلہ دے دریئے اور جناب جتو تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے پیارے بھائیوں دوستوں مسلمانوں اور میری قابل صد احترام ماہو معززات بہنو عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعوت المبارک دا اے درس و تدریس دا سلسلہ اللہ قبول و منظور فرما لیا کرے میرے پیارے بھائیوں جناب دا تشریف بیانہ بڑے ہی زوق شوق نال ماشاءاللہ وقت و قبل دوست ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد اندر ماشاءاللہ شروع کردیا کردیں کٹھے ہو جاندینے اللہ تعالی تو اڑے اس پیار نو نجات دذریہ بنائے میرے پیارے بھائیوں خوش قسمت تو لوگ نے کہ جڑے خطبہ شروع ہوں تو پہلے تشریف لیا دینے واللہ انہوں پہلے گروپ آن والے نو اونٹ دی قربانی دا سواب مردہ اتنا بڑا اجر اتنا بڑا سواب شاید کئی غریب بندے ساری زندگی نہ بچارے حاصل کرسکن اونٹ دی قربانی نہ دے سکنے لیکن ہر جمع اونٹ دی قربانی دا سوا ایک بندہ آبے پہلے طورتے دو آن داس آن وی آن سوز گروپ اندر شامل ہون ہے جی او لمحات اندھے نے پہلیاں گھڑیاں دن در آن اور گروپ اندر اتنی سوا اللہ دے کول مشکل نہیں اللہ کول سواب دی کمی نہیں اس واسطے سبحان اللہ حتیٰ کے بعد چاند والے انہوں مرگی دا اندھا اللہ دی را اندر قربان کرنے تک دی سکربانی دا سواب ملدہ ہے اور پھر جناب جدو خطبہ شروع ہو جاندہ ہے اللہ دے فرشتے جڑے سواب لکھ رہ اندھے نے او بھی ریجسٹر بند کر کے خطبہ شروع لکھ جاندے نے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی پھرے محفل ہوئے جتھے قرآن و سنت دی بات ہوئے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے کہ آسمانہ تو فرشتے نادلوں دے نے پوری زمین دا چکر لگا دے رہے دے نے حضرت جبریل دی کیا دا تندر اور او فرشتے جتھے ویخ دے نے اللہ دا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھا پڑھا جا رہے ہوئے مختلف تولیہ دے اندر بخترے فرشتے پوری روے زمین دا چکر لگا دے نے جتھے قرآن و سنت دی محفل ہوئے ہوتے فرشتے آ کے اور محفلوں اپنے پڑھا نال ڈھاپ لیں دے نے اور ایک پار دوسرے فرشتے دے پڑھا دے ہوتے دوسرے فرشتے دے پار ہی جی دوسرے فرشتے پڑھا ہوتے تیسرے فرشتے دے پار تیسرے دے ہوتے چوتھے دے پار اسے طرح اس محفل دیاں مجلس دے سراتو لے کر کے آسمان دنیا تاک پورا خلا اللہ دے رحمت والے فرشتے دے پران آل بھار جاندہ ہے سمحان اللہ اتنا بڑا عجر اتنا بڑا صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے کوئی بندے نے ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہی دا کہ شاید ہمیں عجرل ککس سے کانیاں پڑھ ماری جانے جو برزی کئی لوگ کر دے جو موچ آیا گئی جانا دین بڑھائی جانا دین ہو یہ جڑا آسمانہ تو اترے ہیں قرآن دی شکل اندر یا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی شکل اندر پیارے بھائیو ترجو فرمانا آج رحمت للعالمین داب اللہ دے فضل نال یہ مضمون بڑی ہی حرق ریزی دے نال اور بورت زیادہ محنت نال تیار کیتا گیا انشاءاللہ آج بیان ہوئے گا اللہ نے فرمایا میرے پیارے مابوب نمبر تو انوہ سی جانا دین رحمت بنا کر کے بھیجے آئے عربی لغت اندر یعنی دو چیزاں دے مجموع دانا جناب رحمت ہے دو چیزاں دے مجموع دانا اکت ار رکت ورحمت والتعتف یہ چیزاں مل جان یعنی رکت رحمت یعنی دے دے اندر تعطف بھی موجود ہوئے ادا کی مطلب یعنی ادا منج بنے گا کہ رحمت میرے نبی دی یعنی رکت اور احسان مہربانی نو رحمت آکھیا جاندائے کیوں جی سمجھ گیا ہو نا رکت ہے جی احسان تے مہربانی نو رحمت بھولیا جاندائے جس طرح اللہ نے قرآن مجید اندر بھی اس لفظ نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آستے استعمال فرمایا وہ تھے میرے نبی دی نرمی دا میرے پیارے نبی دی رکت دا میرے نبی دا امت بر احسان یعنی احسان امت امت دے تے ام احسان بر امت دا یعنی مہربانی اور نوازشات بر امت دا ترجمہ واضح طورتے نکل دائے فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عاندتم حریص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا میرے پیارے پیغمبر اللہ فرما دینے لقد جاءكم رسول من انفسكم فرمایا یہ دن در شاکنی لام بھی تاقید واسطے قد بھی تاقید واسطے جدو دو چیزہ لام اور کا دو تاقیدہ کھٹھی آجان یعنی قسم دا پیدا دیندیا نے یعنی قسم دا مانا پیدا ہو گئے اللہ فرما دینے یعنی قسم اٹھا کے رب کہہ رہے ہیں جاءكم تو ہڈے کو لایا رسولم من انفسكم رسول ایک رسول جڑا تو ہڈیاں جاننا وچو یعنی انسان تسیوں تے انسان نام وچو رسول آیا جے رسول کے جدائے عزیز اللہ علیہ ما عانی تم جیڑی تو ہڈی تکلیف امتیوں تو ہڈا صدمہ نبی تو جریاں نہیں جاندہ تو ہڈی تکلیف اونا تے بڑی ہی گران گزر دیئے بہت زیادہ شاک گزر دیئے تو ہڈی تکلیف امتیوں دا صدمہ امتیوں دا جناب امتیوں دا جناب اونا دی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے عزیز علیہ ما عانی تم اگر فرما حریص علیکم حریص علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ یعنی حریص وی امتیوں تو آدھے تے اللہ دے نبی تو آدھے واسطے بڑے ہی لالچی نے لالچ کیے امتیاں واسطے لالچی دنیا دا لالچ سرے تو ہے ہی کوئی نہیں ہے جی لالچ تے لفظ آج کل دنیا تے بولے آجند ہے مگر نانا حریص بڑے ہی لالچی مگر کے نواز تے حریص علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ مومن آدھے نال بِالْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے ساتھ یعنی تو آدھے واسطے تو ہم بڑے ہی نبی حریص نے لالچی نے مومن آدھواز تے وہی نبی کی نے رعوف الرحیم رعوف بھی نے رحیم بھی نے میرے بان نے میرے نرمی نرم نے میرے نبی احسان فرمانے والے میرے نبی جد امتیاں دا دکھ بیک دے لیں حضور دیاں کھانچوں آنسوں جال جال دے لیں اے دے رکت والے رحمت آمانا رکت جی اے دے رکت والے پیغمبر سبحان اللہ اے در ایک ہور بات جا دکھنا اللہ دی صفت رحمت اندر رکت موجود نہیں ہے اللہ نال جلو لفظ رحمت دی نسبت ہوئے گی نا اللہ دی جڑی صفت ہے نا لفظ رحمت اللہ بھی رحمت رحمت والا نا رحمتہ نال کرنا نا اللہ اللہ لفظ رحمت ہے نا گل سمجھ دے پہنے ایڈی مشکل تی نہیں نا ایڈی علمی تو علمی بات میری کوشن دیئے کہ میں قوامی خطیبہ اور ہر بندے رک پڑے آوے یا نہ پڑے آوے بات انہوں سمجھانی چاہیے دی کیوں جی بات انشاءاللہ سمجھان دیئے کہ یعنی لفظ رحمت رحمت دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جد لفظ رحمت مولیا جائے گا او دے اندر او دا مانا رکت بھی ہوئے گا کیوں جی الرکتو والرحمتو والتعطف تعطف بنا ہدا بڑای لطیف ہونا بڑای نرم ہونا بہت زیادہ ہاں جی اتنا زیادہ دیمات اتنا زیادہ ہاں جی جناب او دے اندر نرمی ہوئے کہ دنیا جی مثال ملنی مشکل ہو جاوے او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندرے حضور واسطے لفظ رحمت اللہ العالمین بولیا جائے گا نا جانا واسطے رحمت نے او دے اندر مانا رکت دا بھی آئے گا مانا رحمت دا بھی آئے گا مانا تعطف دا بھی آئے گا گا سمجھو کہ اللہ دی صفت رحمت او دے اندر رکت نہیں رکت یعنی جی دے اندر آہو زاری ہوئے جی دے اندر رونا ہوئے جی دے اندر گڑ گرانا ہوئے جی دے اندر جناب آجزی ہوئے انکساری ہوئے جناب اور اللہ اکبر خشو خضو ہوئے کہ ہوں جی اللہ دی لفظ اللہ دے لفظ جی صفت رحمت او دے اندر رکت تو جی گل سمجھا گی نا ہونتے کوئی رکاوٹی نہ رہی کوئی شکال باقی نہیں رہا ادھر بیکھنا درہا ایسے واسطے میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ دی صفت رحمت اندر رکت موجود نہیں ہے اس واسطے کیونکہ عوید تو پاک اللہ گڑ گڑانے تو آجزیاں تو انکساریاں تو انہیں رونے تو ترلے پان تو پاک نبی سجدیاں دے اندر اب گرون والے سجدیاں دے اندر نبی سونے تھر تھرات بیدا ہو جاندی سی اللہ دے نبی گرگران والے کم بن والے اللہ کو لڑنے والے اللہ دے لفظ رحمت اندر رکت نہیں ہے انتدال سمجھا گئی ہے نا اس واسطے میں قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ نے پوری دنیا دے اندر ایک ایسی کتاب دا اضافہ فرمایا جدہ نائی جنہ برحمت لعالمین ترنا جلدہ دے اندر کتاب لکھی ہے قاضی سریبان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر اللہ اور جس لائبریری دے اندر یہ کتاب نہیں ہے لائبریری مکمل ہی نہیں گویا کہ کوئی سیکڑے ہزاروں کتب دا وہ خلاصہ ہی سمجھے لو دا ہاں جی اتنی پیاری کتاب جی اوہ دے اندر وضاحت فرما دے رہے نا فرما دے رہے نا جناب رحمت مانیے باندے نے رحمت دا مانا پیارے رحمت دا مانا ترسے رحمت دا مانا حمدر دیئے جو نبی واسطے رحمت دا لفظ بولیا گیا نا رحمت دا مانا پیارے رحمت دا مانا ترسے رحمت دا مانا حمدر دیئے رحمت دا مانا غم گشاریے کہ پھر میں کیوں نہ اگلا جمعہ بیان کر دے میں میرے نبی غم گسار کیسے سیرت مضمون شروع ہو گیا نا ایک جملے تو میرے سامنے آیا اور میں اچانک دس سڑے آ اللہ دی میرے بارینا انشاءاللہ میں انتیاری کرنگا اس تو پہلے میرے کل مواد نہیں پانچ منٹ دی تقریب نہیں میرے کل دو منٹ دی بھی نہیں میں انشاءاللہ پورے گھنٹے دا مضمون بیان کرنگا اللہ دی توفیق نہ لگلا کہ میرے نبی غم گسار کیسے پھر پتا چلے گا کہ میرے نبی غم گسار امت کیسے سبحان اللہ امت نال غم گساریاں کرنوالے امت امت رہی انسان تیرسان رہ میرے نبی حیوانان آلوی غم گساری کے وے کر دے انشاءاللہ دس سانگے پتا چلے گا میرے نبی غم گسار ایک ایک جملے تو جناب کتابان کھولو تو پھر انجل آگے دا جمعہ ایک جمعہ دعا ہے تو میرے تو بھی نہیں مکڑا جمعہ پاہے سالہ دے سال ایک جملے تو لائی جو میرے نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم دے ناماتے صفاتی جو نامنے ایک ایک نام تو بے شک مہینے دے مہینے سالہ دے سال لگ جانے اتنا مواد قرآن و حدیث دے اندر پر ہے پہا ہے میں اگلا جمعہ انشاءاللہ کیڑا ہوئے گا بھئی جمعہ دا انوان یاد ہو گیا میں آخرتے پھر پچھاں گا میرے نبی غم گسار کیسے میرے نبی غم گسار کیسے سبحان اللہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی رحمت دامانہ قاضی سلمان منصور پری رحمت اللہ علیہ نے جڑا پری صیرت النبی دی رحمت اللہ علیہ نے کتاب دیم تر لکھی آنا کہنے لے رحمت دامانہ پیارے رحمت دامانہ ترسے رحمت دامانہ ہم دردیے رحمت دامانہ غم گساریے رحمت دامانہ خبر گیریے یہ دین رحمت رحمت دامانہ محبت مدنال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی بڑیے خبر گیری کرنے والا خبر رکھنے والا اللہ اکبر اللہ اسار دے سارے منے اے دروے کو رحمت دے مانے دے اندر پیار ترسہ ہم دردی گم گساری محبت اور خبر گیری دے پائے جانے دے اس سارے دے سارے مانے لفظ رحمت دے اندر موجود نے مولانا آلطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا انداز اختیار کیتا ہے میرے جیسا تارے بلوں دو چار گھنٹے نہیں جناب مہینوں لگیا رویتے دا مفہوم اس طرح ادائی نہیں کر سکتا اتنی جناب انہیوں دے اندر سپرٹ تے طاقت پیدا نہیں کر سکتا تاثیر پیدا نہیں کر سکتا جو اللہ دے بلی نے چند اشار دے اندر سمیٹ کے رکھیے مولانا آلطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے نا ہم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہم گو سارے امت جی جی مصیبت مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتینوں کا والی غریبوں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا خطاکار سے خطاکار سے در گزر کرنے والا اللہ اکبر ایک بندہ آیا پیارے ربی سو رہے نے تلوار درخت نال لٹک رہی ہے کیوں جی آپ سوئے ہوئے تے جناب ایدروں ویکھے آ صبح نبی سوتے غیتے آپ نو ماز اللہ قتل کرنے دے را دے نال ایوے تلوار درخت نال اتار لیندائے تے کہنے دا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے آپ نے فرمایا جی کہنے لگا دس تلوار کلو کون تنوج بچائے گا میرے نبی نے آسمان ابن ویکھی آتے فرمایا اللہ میرا اللہ بچائے گا بس اتنا کہنے دی دیر تلوار ڈگ پئی تلوار گر گئی تکمبل لگیا بندہ تلوار اتھو گر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون دس تلوار پکڑی میری تلوار کلو تنو کون بچائے گا کہنے لگے جی موافیدہ تلوار آپ نے فرمایا جا تنو موافیدہ کلمہ پڑھ کے اسے بڑے مسلمان ہو گیا حضرت میرے وار کی چلنے سر تو ہڑا وار چل گئے سبحان اللہ میں عرض کر رہے آسان فقیروں کا ملجا زیفوں کا مہوا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا مولا لفظ سمجھ دے انہوں مولا جدو علاوات نسب کی نسبت کیتی جائے گی ادا مانا بنے گا اللہ مالک اور خالق اللہ پروردگار اللہ سنا آجناب حاکم حاکم مطلق اللہ مالک ادا مانا مولا بنے گا جدو لفظ مولا جی نسبت نبی وال کیتی جائے گی کہن نبی تو ہڑا غم گسارے نبی تو ہڑے نال ہم دردیاں کرنوالائے جدو صحابہ نبی دے مولا گورگ ادا مانائے بنے گا کہن نبی دے غلام مولا غلام نمی بول دے نے نسبت جمع عربی زبان چھ بڑی بسو تے جمع جناب بارت اندر بات آئے گی نال نالمانے بدل دے جانگے کلب دے جی 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 انگل سمجھے ہونا اللہ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا موا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنوالا بد اندیش کے دل میں گھر کرنوالا مفاسد کا زیر و زبر کرنوالا خطاکار سے درگزر کرنوالا بد اندیش کے دل میں گھر کرنوالا مفاسد کا زیر و زبر کرنوالا قبائل کو شیر و شکر کرنوالا سبحان اللہ اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا کیوں جی بھئی آگئی تیگار ہرا سے اتر کیا اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا مسخام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا اللہ اکبر ایسے اشار نے نا پاک کنٹوں بیان کرے نہیں نا نا پہنچ نہیں بندہ تھا اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا مسخام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا چہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کائیا اللہ اکبر اللہ رہا در نہ بیڑے کو موجے بلا سے اتر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا جی ترہا در نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جنہیں بزی کر لو ادھر سے ادھر رخ پھر گیا رخ ہوا کا وَمَا عَرْسَلْنَا کَلْدَا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ میرے نبی سُنے رحمت لِلْعَالَمِينَ کے ہو جنا ہنی لقبِ رحمت اللہ اتنی بسات موجود ہے بسات میں نہ پھیلاو بہت وسیع ہو رہی سمجھ دے نا بسات لفظِ رحمت اللہ اتنی زیادہ بسات موجود ہے ادھر میں اللہ دے قرآن دے حوالِ نال گل سمجھاوا ادھر میں کھو جس طریقے نال اللہ سُنے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دے نبی سُنے وَمَا عَوْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اتنی مُسَجْمِ جِن جِن جَهَنَدَا اللہ ربِ رَبُ الْعَالَمِينَ اُنَا نَجَهَنَا وَاسْتِ مِرِ نَبِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اُنگل سمجھے ہو وُسَتِ دی میں وُسَدًا دادا لگایا ہی نہیں جا سکتا کیوں جو علامہ جن قاضی جناب علامہ حافظ ابنِ قصیر رحمت اللہ لے اپنی ابنِ قصیر تفسیر اندر لکھ دینے نا یا جی جناب رحم وُسَد دے مانے لقب رحمت مانے نا لکھ دینے کہہ دینے جدو تک کوئی صحیح دلیل موجود نہ ہوئے کہ جناب پوک اللہ تبارک و تعالیٰ دے جہان کتنے نے یعنی جہان نہ دی تعداد دے بارے دے اللہ دو سو جہانے چار سو ہزارے پانچ ہزار بھی ہزار جدو تعداد موجود نہ ہوئے او دو تک یقینی تارتے جہان نہ دی تعداد دے بارے اندر حتمی فیصلہ نہیں کیتا جا سگدہ حتمی رائے نہیں دیتی جا سگدی اللہ دا قرآن نہیں کہندہ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا قُوْءُ نہیں جان دے کوئی بھی نہیں جان دا وَمَا يَعْلَمُ کوئی نہیں جانتا جنود ربک اللہ اکبر اللہ دے لشکران دی تعداد لشکر کی مطلب اللہ دیا مخلوقات لشکر ہی نا انسان بھی لشکر ہے جنادہ بھی لشکر ہے کیوں جی اس طرح مخلوقات نے یعنی حیوان نہ درندیا پرندیا کیڑے مکوڑے لشکر ہیں نا یعنی اللہ دے لشکران دی تعداد اللہ دی مخلوق دی تعداد کوئی نہیں جان دا فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودًا ربک сохран نہیں کوئی جانتا اس کے لشکروں کو اللہ قو مگر صرف اور صرف اوگوئی کون مطلب رب بھی جانتا ہے اور کوئی جانتا نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ جس طریقے نال اللہ رب العالمین اس طرح میرے نبی رحمت اللہ عالمین قرآن دے دروے کو سمجھو تسیح قرآن اندر اللہ دے بارے دے اندر اللہ دیو سطور دے اختیارات اللہ رد سے آئے اے دے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اس طرح جدواریاں یا قرآن دیا اللہ قرآن دے بارے اندر فرماوے این هو الا زکر لعالمین جدواریاں نکابات اللہ دیا اللہ فرما لے ان اول بیت وضع للناس اللہ اللہ سونا رب العالمین قرآن ذکر للعالمین سارے جانا باستے نصیت سارے جانا باستے سبق سارے جانا باستے ایک بہت بڑا آئیڈیل اللہ دا قرآن نا اس طرح قابت لوی اللہ کریم نے سب تو پہلا جہاں لوگاں آستے زمین تے گھر بنایا اللہ زی بھی بکہ تھا جہاں بک مکہ مکرمہ دیندر موجود نا وہ کیسا گار مبارکہ ہوں وہ جناب مبارک بھی ہے باعث برکت بھی ہے اور جہانوات بھی حدیدہ ذریعہ بھی ہے جو دو رسول اللہ دے بارے کیونی گال سمجھے ہونا اللہ تعالیٰ دے بارے دے اندر سنیاں پھر قرآن کلام اللہ دے بارے دے اندر پھر قابت اللہ دے بارے دے اندر وہی جہانوات بھی ہے نا اس سے ترہ رسول اللہ دے بارے دے اندر فرمایا وَمَا عُرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ پورے جہانوات بھی ہے جی جی اللہ کریم نے رحمت بنایا ہے اے در بیکھ دیں اچنا جانا میرے پیارے بیر اور نال سن دیا چلا جانا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن منگیاں مل گئی اے دیتے تھوڑیاں جا دلیلان قرآن دیا آیا تھا سنو بات دور نہ نکل جائے چل دیں چل دیں خلاصہ جا بیان کران میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے در ایکو اللہ کو رحمت منگی نہیں بن منگی مل گئی اور نبی حضرت آدم تو لے کے کچھ نبیوں دا تذکرہ کرانگا جناب میری سا میری اور تیری سارے انسان دی ماں اما حوا سارے انسان دے باپ حضرت آدم علیہ السلام اے اما حوا تے حضرت آدم علیہ السلام دیا باریاں اکن ربانا ظلمنا انفسنا وان لن تغفر لنا وترحمنا ترحمنا اللہ سیابنی جانات دول ہم کرلے اے درسان تو بخشیانا وفرمایاں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَن مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ اگر سادت رحمت نہ کیتی رحمت نہ فرمائی اللہ سونے آسی تخسارہ پانوالے میں چو جانے گھاتائی گھاتائینا اللہ اگر سادت نون بھی دیرالاریانا اللہ قال رب اینی عوذ بکا ان اسألک ما ليس لي به علما به علما وآن لن وإلا تغفر لي وترحمني جو دودرتن والاسلام نے اللہ کو دعا کیتی تھی اللہ انہو لئی اللہ اللہ دے زورز کیتی تھی ان ابنی من اہلی اللہ میرا بیٹا سامنے گھر کو رہے اللہ میرے آلوی چوئے میرا بیٹا ہے اللہ میرے بیٹے نو بچا لے آسمنت وعدائی تھی قال یا نوہو انہو لیس من آلکہ انہو عمل غیر صالح فلا تسعل ما لیس لکبی علم انہی اعیدکہ آن تکون من الجاہلی سوڑے آن تیری آلوی چو خارج ہو گئے اوہ داکی دا تیرے جیسا نہیں ہے عمل تیرے جیسا نہیں ہے سوڑے آن اوہ نبی دی آل دا لگ دائی کچھ نہیں خارج ہو جاند ہے جو داکی دا تی عمل نبی جیسا نہ ہوئے یہ تھے جو دل کرے ککلٹا لڑاوے بٹیرے لڑاوے یہ ناب ہکا گھرکاوے سارا سارا دے ہو چردے سوٹے بھی لاوے پگڑ بن کے گاڑی منڈو آ کے مچھانو تا دے کے بیٹھا رن دیکھند حضرت حضرت صاحب آلے رسول نے اگے سیدی سیم مسلم لوگ قدم دے وچھ ڈک دے پھر دے نے یہ ہو جے میں کلپ تو آنو بھی کہا سکنا موبائل دے ہوتے میرے پیارے ہو انج لوگ سجدے کر دے پہنے اللہ سونے نو چھوڑ کر کے اللہ معاف فرمائے اللہ نو چھڑ کے سجدے لوگو انسان انسان دے سامنے نا نا سونے ہاں اے درویک اللہ کریم نے ہر چیز نو کھان دا طریقہ ہر چیز دی اللہ نے گردن بنائی مو بنایا جی جناب اونچا جانور نیچے ڈھک کر کے چیز اٹھائے گا پانی پیے گا کھانا کھائے گا گردن چھکا کے کھائے گا انسان اللہ نے تنو ہاتھ دیتے نے تنو کھانے دے سامنے انہی اڑا نہیں پینا اللہ نے تنو بڑایا یہ جدائے اللہ کہندہ تیرا سر اگر جھوکے تے سر ہمیں اللہ دے سامنے کیوں جی اللہ دے سامنے چھکنا چاہیدہ ہے مگر میں ارضائیں کر رہے ہیں میرے بیر اے دیکھو پیغمبر نے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا سونے آ وہ تیری عال چو خارج ہو گیا ہے ہنی کیوں جو انہو عمل غیر صالح او دا عمل غیر صالح ہے فرمایا سونے آ اے ہو جی بات دے بارے اندر سوال نہ کریں اگر سوال کی تا اس گال دے بارے اندر جی لا توانو علم نہ ہویا یاد رکھیں پیغمبری کھولاں گا تے جاہلاندی صاف اندر کھڑیاں کر دے آنگا اللہ اکبر اللہ کریم نے وارنک دے چھڑی اللہ فرمایا اللہ فرما دے رہے اللہ آئی ذو کا سوڑ میرے پیغمبر میں تے نوار نک دے رہا اللہ آئی ذو کا آنٹا کون منال جاہلی اللہ دے نبیوں سے ولے بولے کہندے کینے اللہ دے بہمبر کہندے نے قَالَا عَبِّئِ اللِّ آعوذُ بِكَا اَنْ اَسْعَلَكَ مَا لَيْسَلِي بِهِ علم میرے اللہ سوڑیاں میں تیری پنان درانا اللہ میں اوجہ سوال کرانگا ہی کیوں جی دا میں نے علم نہ ہوگا جملے اس سے ترہیں بولتے تھے اللہ دے نبی نے وہ میں جملے بولتے اللہ میں اوجہ سوال کرانگا ہی کیوں میں جاہل بنائی کیوں میں تے تیرا نبی گل سمجھے ہونا اے تے جاہلان دا کام میں اللہ جدروں رکے تے نہ رکا کیوں جی جو اللہ جڑی گالا کے تے ادھے خلاف چلن نبی دا حکم آوے تے خلاف چلن علم والے آدھا کام کیے اللہ تے ادھے رسول دے حکم دے خلاف چلن علم والے آدھا کی کام میں جی جی سوڑے گال سوڑ میرے اللہ دے پہنبر کے بینے وقال ربی اعوذ بکا ان اسعالکا ما ليس لی به علم وإلا تغفر لی و ترحم لی اللہ سوڑنا اگر تمہنو نہ بخشیا نہ معاف کیتا اللہ جی میرے تھے تو رحم نہ کیتا میں تھے گھاٹے اندر چلا گیا خسارے تھے اندر خسارہ پاہن والے اندر بچوں ہو جانگا حضرت موسیٰ کل ہمدی واریاں یہاں گال دور نکل جائے کہندے کینے اعوذ بکا ربی غفر لی انتا وانتا ارحم اللہ عیمی اللہ تو میرے بانا دا میرے بانے اللہ اکبر رحمت رب کو لمنگی حضرت عیوب دیو باریاں دیکھو کتنے فرما بھردار پر امبر کتنا زیادہ انہاں تے امتحانہ دائننا یہ دے باب جوی حضرت عیوب کہندے نے جدو پتا چلے آئے کہ حضرت عیوب لے صلاة و السلام دے کزن تانے مار لگ گئے کہندے نے بکھوئے کہندہ میں اللہ دا نبیاں اللہ دا نبی ہم دا تینج دی حالت اندی تو کریچ پہ آگئے حالو بے حالو یا پہ آئے اللہ دا نبی روح پہ اپنے ربنا الاؤاز لائی اللہ نے اس آواز نو قرآن بنایا اللہ فرما دنے وَعَيُّو بَعِذْنَا دَا رَبَّهُ 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 حضرت عیوب لے اسلام کے اندینے رَبَّهُ اللہ مَسْسَغِيَذْرُو وَأَنتَ عَرْحَمُ رَحِمِ اللہ منو تکلیفہ نے گھیر لیا تم مہربان دا مہربان اللہ خو اکبر اللہ کریم نے دعا سو یعنی رحمت منگی رب کو لوں حضرت زکریہ دیا واریان قرآن کہندہ ہے سورہ مریم شروع رہی ہے قَا فَا يَا عَلْصَاد ذِكْرُ رَحْمَتِ غَبِّكَا ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَا عَبْدَو زَكَارِيَا قَا فَا يَا عَلْصَاد کہا جی گال سمجھائی نا اور ذِكْرُ لَگِيَا پہ لیا تندر اللہ نے فرمایا ذِكْر کرنا پورا رکوع کے بیان نا ذِكْرُ لَگِيَا تیرے رَبْدِو سَرْ رَحْمَتِ دَا جیڑی فرمایا ذَكْرِيَا تُو مَنْگِی رَبْكَو اللہ نے تو آدھے تے ادا فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبْكَا عَبْدَو زَكَارِيَا اِذْنَادَ رَبْبَهُ رَبْبَهُ رَبْبَ رَبْبَهُ اَنْلِي مَسَّانِ اَذْكَنْدَ لِي اَبْنِي رَبْمُ بُقَارْدَ لِي اِذْنَادَ رَبْبَهُ نِدَاء رَبْبَهُ خَفِيَا بَرْكَ رَحْمَتِ رَبْكُ الْمَنْگِيَنَ حَزْرَةَ اللَّهُ اَبْبَرْ دِعَرِ جَنَابِ حَزْرَةِ عِبْرَائِهِمَ حَزْرَةِ اِبْرَائِهِمَ عَلَيْسَ الْسَلَاةُ وَسَلَامُ دِيَوْ لَا رِيَانَ فَمَنْ تَبِعْنِ فَإِنَّهُ مِنِّ وَمَنْ اَسَانِ فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمَ اللَّهُ جیڑی چیجرہ بندہ میری اتباع کرے ہوتے میرا اے نا ہوتے میرے نال دائے جیڑا میری نا فرمانی کرے گا اللہ تُو غَفُورُ الرَّحِيمِ ہی مطلب اللہ تُو جانتے تیرا کام جانے غاریاں یا جناب اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی صلات و سلام دیا اللہ اکبر کہندنے ان توعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ جیڑے حضرت عیسیٰ علی صلات و سلام دینا فرمانی کردنے انہتے بارے اندر اللہ لو کہندرے ان توعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ جے تُو عذاب دیتے تیرے بندے نے عذاب دے اگر تُو معاف کر دے میں اللہ تُو رحمت فرمانے تو عزیز الحکیم انا ہنجیو اللہ اکبر ادھو میرے نبی دیا واریاں یہاں رحمت اللہ رمین گل سمجھا لگئے میرے نبی دیا واریاں یہاں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والے لو لوان کرنے والے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے اللہ دے نبی فرفع یدئی فرفع فرفع یدئی دونوات نبی نے اٹھا لے وقال اللہم امتی اللہم امتی اللہ میری امت ہے میری امت ہے میری امت ہے میری امت ہے رحمت اللہ اکبر میری امت ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھو بیکنا رحمت مانے سمجھے ہی نہیں ہے میرے بیر غور کرنا ادھو بیک اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھا کی معنی ہے اللہ کہہ رہے ہیں سنیا برکتاں تیرے باستے رحمتاں تیرے باستے ان گل سمجھائی وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمی میرے نبی نوزالمہ اتنا ستایا اتنا ماریا میرے پیارے نبی نوز اتنیا تقلیبات دیتی ہیں حتی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرتے ہیں اہل ایمان اکیا ادھو علی ادھو علی المشرقین ادھا علی دا منہ اندھا ہے للمشرقین دا منہ آئے گا تو نوازتے دعا کرو ادھو علی المشرقین آئے گا تو دا منہ سونے آؤ نوازتے بد دعا کرو حجیل لل لام اور علی دا منہ اندھر فرق سمجھائے ان صحابہ کہنے میرے نبی ممنن والے تھوڑے جے چند ایک صحابہ سنو سوئے لے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان فرمایا کردے سنو جدو تعداد وی ہو گئی وی وی ہو گئی ایک وی پوری عویت حضرت ابو بکر پڑے ہی اللہ دائیسان کویا کہ مندیاں ہویا کہندے سنو ہاتھ کھڑے کر کے کہا اللہ دے فضل ناغسی وی آن وی اللہ دے فضل ناغسی وی آن وی جدو تھوڑے جیسے آبا میرے نبی نو تکلیفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کدھرے میرے نبی تے پورا تکر کر سٹیا جا رہے ہیں کدھرے میرے نبی نو مجنون تے دیوانا کیا جا رہے ہیں ایسا ہے کذابہ کیا جا رہے ہیں صحابہ عرض کر دینے ایمان والے کہندے نے ادھو علی المشرکی سونے آن پہ کو ظالمہ خیر کر دیتی ہے حد کر چھڑی ہے سونے آن انہ نے تکلیفہ دین دی تو حدی مغالبہ دنل سونے آن ہاتھ چکلاؤ ان آواز تے پتوائی کر دیو اللہ دے پیارے نبی سونے نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا میں بھیجیا گیا ہنجی لم ابعث نہیں مجھے بھیجا گیا لانتاں ڈالنے والا لانت پیجنے والا بنا کے مجھے نہیں بھیجا گیا مجھے مبعوض فرمایا گیا ہے انہما کلمہ حسر نبی سونے نے بولیا قرآن دے اندر بھی کئی مرتبہ موجود ہے نا کلمہ انہما جدا مانا بندہ صرف اور صرف بو اس تو رحمہ میں نو پیجیا گیا ہے رحمت والا نبی بنا کے پیجیا گیا ہے ظالمات کافرانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہنا ہنجی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی جہنم تھی بہت دا دست دے رہے ہیں اللہ دے نبی آگ دینے قومات پتھر ویوہ سے جدو نانے نا فرمانیاں کی تھی ہیں سب تو زیادہ عذاب لوگ ہیں تھے اس جرم تے بدلے آئے کہ لوگ شرک کی تا کر دے ساں شرک دے اللہ نو بڑے بڑے گناہ گھن دے اللہ نو پرواہی نہیں کر دے اللہ سونا جو دو دن اور شرک کی تا جاوے اللہ نو بڑا غصہ آندہ ہے اللہ دے جلالت اللہ اپنی جلالت اندر آکے گہم بہت ریکھو ہنجی انہ سالمات میں پہاڑ گر آدم اللہ سونا عذاب نازل کر دیندہ ہے میرے نبی جہنم اللہ دے عذاب آندہ تذکرہ کر دینے شرک تو باز آ جاؤ گدرے تو آڈے تے پتھر نہ نہ سن لگ جان سمجھن دی بجائے اتنے خلیز لوگ کہتنے فا انتر والینا حجارت من السمائی اب اعتنا بی عذاب علیو الٹاک دینے ہاں لیا جیڑے پتھران دیاں گر نہ گر میں لیا ساڈے تے پتھر واس جان فا انتر والینا حجارہ حجارہ پتھر میں کہتنے ہیں حجار حجارت من السمائی لیا ساڈے تے وسا پتھر پتھر واس جان ساڈے تے ہنجی یا پھر آوی اتنا بی عذاب علیم کہیں دنے لیا لیا عذاب یا اس تو زیادہ دردناک عذاب ساڈے تے نازل کر دے اللہ سونے نے فرمایا سونے میں ناتے پتھر کیویں سٹا عذاب کیویں نازل کران اللہ فرما دنے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جدے تک تسیہ ناش موجود اللہ کے دن میں عذاب نہیں کھل لانگا رحمت للعالمی میرے نبی تے کافرا ماستے ہو جے گندے کافر جیڑے آسمانا تو پتھر وچند آخ رہنے آخ دنے یا ہور کوئی عذاب دردناک دا دردناک قسم دا عذاب ساڈے تے لیا اتنے اتنے عذابان دی جناب عذاب و منگ رہنے اللہ فرما دے سونے آم منگن پہ عذاب پتھران دی پارش اپنے آب تے وچند آخ دے رہنے اللہ فرما دلناک سونے آمنا وما کان اللہ لیو عذباهم وانتا فیہم اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے جنہی دیر تک سونے آم رحمت تانبالا تسی پیغمبر جنہی دیر تک تسی نچ موجود ہو میں عذاب نہیں کھل لانگا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے سونے وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ لعالمی پھر میں کیوں نہ کہا رحمت وہ بن کے آیا سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا ہنہی خطیب انبیاء گئے ہنہی شان جل کی علی خطیب انبیاء گئے سرطار انبیاء گئے ہے شان جل کی علی پر نور چیرہ ان کا کاندے پہ کملی کالی کاندے پہ کملی کالی انسا کمال کس میں انسا جمال کس میں کوئی نہ پا سکے گا انہوں نے شان جو پالی سرطار انبیاء گئے ہے شان جل کی علی پر نور چیرہ ان کا کاندے پہ کملی کالی ایسا حسین بنایا حسینوں کو رشک آیا تخلیق یہ اللہ کی کہیں دیکھی نہ پھالی اللہ نے ان کو ایسی رفعت آتا کہ کر دی محبوب وہ خدا ہے محبوب وہ علاہ ہے حادی ہے بے مثالی سردار انبیاء گئے ہے شان جل کی علی سردار انبیاء گئے اپنے بھی جان گئے تھے دشمن بھی مان گئے تھے اپنے بھی جان گئے تھے دشمن بھی مان گئے تھے لوگ اپنے بھی جان گئے تھے دشمن بھی مان گئے تھے ہنی پاس ان کے جو آیا سنی ان سے بات نہ رالی اگلا چہر مجسمہ تھا وہ خلق کا مہمان وہ فلق کا مجسمہ تھا وہ خلق کا مہمان وہ فلق کا سونے نبی کے یہ شاہ یہ سنا تھی کاری نے جو سنا لی نہ سونے نبی کے یہ سنا تھی کاری نے جو سنا لی سردار انبیاء ہے اے شان جن کی آلی پر نور چہرہ ان کا کاندھے پہ کملی کالی اللہ فرمہ تیرے سونے ہنجی میرے پیارے پہ عمر ہنجی جد و نمازہ دیگل ہو رہی ہے میرے نبی بار بار جار نرمی ہے نا میرے نبی بار بار جار ہنے نمازہ گھا ٹھون دیا گئیاں ریپ پانچ گئیاں حضرت موسیٰ کے نے سونے ایک واری ہور پیرا مارو ہنجی فرمائے ہمیں نواللہ تشرمہ دیئے کیڑے مونا جاہاں اللہ فرمائے ما یبدل القول لدی سونے آن کلمیں نبیدل دے لا تبدیل لکلیمات اللہ سونے آن اللہ دے کلمیں بدل دے لی تیری امت احسان توڑی وجہ تو پڑھن کے پانچ نمازہ سواب ملے گا پنچہ نمازہ جی 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 وما ارسلک الا رحمتا للعالمين موسیقی موسیقی